موسیقی پورن اپ پہ پائے جانے والے جیجہ سالی اور ٹک ٹک پہ پائے جانے والوں میں صرف تھوڑا سا فرق ہے پورن والے ویجیولز ایسے دیتے ہیں کہ انہیں دیکھ کے ہلایا جا سکتا ہے لیکن ان کے بارے میں سوچ سوچ کر ہلانا پڑتا ہے شاید تم لوگوں کو پتا نہ ہو کہ آئی سے دو تین سو سال پہلے جب بادشاہی دور تھا اس وقت ایک بہت ہی مشہور شاعر جس کا نام تو مجھے یاد نہیں لیکن اس شاعر کی کہانی تمہیں سنا دیتا ہوں کہانی کچھ یوں ہے کہ وہ شاعر اپنی شاعری میں عشق محبت کی باتیں نہیں کرتا تھا بلکہ وہ شاعری کے ذریعے زندگی کے سبق دیتا تھا تو اس وقت کے باشا نے اس کی طریفہ سن کے اسے اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ تم نے اپنی زندگی میں سب سے کام کی بات کیا سیکھی تو اس شاعر نے عرض کی کہ جو مزہ سوچ سوچ کے اعلانے میں وہ دیکھ کے اعلانے میں نہیں چلو خیار تم لوگ ویڈیو کو لائک مارا اور کہانی کا نتیجہ نکال کے کومنٹ میں بتاؤ میں ویڈیو شروع کرتا ہوں یہ گھر کی وہ لڑکی تھی جو زندگر کے بہنوں کی ہر چیز لے لیتی تھی لیکن کسی نے سوچی نہ ہوگی کہ یہ ان کے بندوں کو بھی نہیں چھوڑے گی کسی نے سوچی نہیں ہوگی اسلام علیکم گائز آج میرے اپنے جو جو کو نا تیل لگا رہی ہوں دھنیا اور آملا کا تیل ہے میں نے تو سنا کہ سانڈے کا تیل سے ہی رہتا ہے ویسے کیا لڑکی ہے آج گل کی لڑکیں تو اپنا کوئی کام نہیں کرتی اور یہ لڑکوں کا بھی کر رہی ہے کیونکہ عام طور پر تیل یا دھوک لگانا تو لڑکوں کا کام ہی ہوتا ہے اگر تو یہ شیڈو کسی لڑکی کا ہے تو یہاں لب مووی والے سین چلنے لگے ہیں اور اگر یہ ہے کسی لڑکے کا تو پھر ڈریمرز والے اب اگر تم ان مووویز کو دیکھنے کا سوچ رہے ہو تو میں بتا دوں دیز موویز آر فل آو ٹھوک اٹھکائی اس لیے ذرا دھیان سے ایسی گندی باڈی والے لڑکے لڑکیوں کو امبراز کرنے کے لیے بدماش تو بن جاتے ہیں لیکن اگر سامنے کوئی خونگ ٹکر جاوے نا تو یہاں جیہاں نا پتا کی کار دے ہیں تو بھائی لوگ اب ان کو چھوٹا ہی سائی لیکن زندگی کا پہلا سپانسر مل چکا ہے تو بھائی کا یوٹیوب پہ چینل ہے جس پہ وہ روستنگ ویڈیو بناتا ہے تو جا کے ویڈیو چیک کرو اور سبسکرائب مارو ڈسکرپشن میں لنک بھی مل جائے گا چینل کا اس بار تمہیں تھوٹی چھوٹی ویڈیو سے ایک گزارہ کرنا ہوگا کیونکہ یار زندگی کے دوسرے کاموں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے اور ساتھ میں دکھوں کو بھی موسیقی موسیقی موسیقی